امام مہدی کب آئیں گے؟ آپ کا ظہور کیسے ہوگا؟ اور ابھی کتنا وقت ہے امام مہدی کے آنے میں؟ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسطنطنیہ شہر جسے ہم آج اسطمبول کے نام سے جانتے ہیں ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا امام مہدی کے ظہور پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک اور بہت شاددار شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں یہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کو اللہ تعالی نے ایسا علم اتا فرمایا ایسی فراست اتا فرمائی آپ کو سو سے زائد علوم پر مہارت حاصل تھی ہزار سے زائد آپ نے کتابیں تحریف فرمائی اس شخصیت کا نام اگرامی عالی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خواہ علیہ رحمت الرحمن ہے عالی حضرت سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ خلافت راجدہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے مزداق کون کون سے ہیں آپ نے کا خوب ارشاد فرمایا کہ خلافت راجدہ بہت دور حکومت جو کہ نوی طریقے پر ہو جیسے کہ چار خلفہ راجدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خلافت کی اور آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایسی خلافت راجدہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ قائم کریں گے یعنی ایک خلافت ایسی آنی ہے ایک دور ایسا آنا ہے جو گویا خلافت راجدہ کے بہت داق ہوگی ناظرین امام مہدی کا ظاہر ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی شمار کیا ہے کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا پہ ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا یعنی ہر طرف کفر کی حکومت ہوگی اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے وقت اتنا تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کی طرح ہفتہ دن کی طرح گزرے گا یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی اور لوگ ایک دوسرے سے گتم گھتا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور خون کے پیاسے ہو جائیں گے اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا روم شام اور تمام ممالک اسلامیہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے ساری زمین کفرستان ہو جائے گی صرف مکہ اور مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے یاد رہے ناظرین رمضان کا مہینہ ہوگا اب آپ تصور کریں عبدال خانے کعبہ میں مصروف ہوں گے حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے اور اس وقت آپ کی عمر چالیس سال ہوگی اولیاء انہیں پہچانیں گے ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری بیعت کریں وہ انکار کریں گے پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی ناظرین ہم آپ کو جو نشانیاں بتا رہے ہیں یہ حدیث میں سلسلہ وار اور محلہ وار بیان ہوئی ہیں آپ کو تمام حوالے دسکرپشن میں مل جائیں گے جی وہ غیب سے آنے والی آواز یہ ہوگی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا ناظرین دجال کون ہے کب خروج کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا اس پر ہم تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں ڈسکرپشن میں اور لینک موجود ہے آپ قیامت کی تمام نشانیوں کی ویڈیو ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو صرف امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تفصیل سے معلومات دیں گے ناظرین ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملے جو امام مہدی کا آنا مانتے ہی نہیں یا پھر اس معاملے میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امام مہدی کسی خاص شخصیت کا نام نہیں بلکہ یہ تو ایک نجات دہندے کا تصور ہے جو ہر دور میں قوموں کے اندر پائے جاتا ہے یعنی کوئی شخص آئے گا اور ہمیں نجات بکشے گا لیکن پیارے دوستو یاد رہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لئے دین کے معاملے میں ہر چیز کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ پاک کا پیارہ کلام یعنی قرآن پاک اور اللہ کی آخر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہماری اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک یا دو حدیثوں میں نہیں بلکہ دو سو سے لے کر دو سو پچاس احادیث اور اقوال تابعی میں ہمیں ملتا ہے آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں غیر مستطقہ خبروں سے خود کو محفوظ رکھنا ضروری ہے کسی ایسے عالم دین سے منسلک ہونا ضروری ہے جو ہماری رہنمائی کریں آپ اگر موجودہ حالات اور واقعات پر نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمانوں کی نوجوان نسل کو علماء کرام اور علیاء کرام سے دور کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں ناظرین آپ نے کبھی سوچا ہے یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے علماء سے اور علیاء اللہ سے کیوں دور کیا جا رہا ہے علیاء اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب بندے ہیں جو ہمیں اللہ اور نبی کی قریب کرتے ہیں فتنوں سے محفوظ کرتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں گے تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ امام مہدی کو کوئی عام شخص نہیں پہچانے گا حدیث کا مفہوم ہے امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو انہیں عبدال پہچانیں گے اور عبدال ولی کی ایک صفت یا درجہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اپنے ولیوں یعنی عبدال کو تینات کر رکھا ہے ولیوں اور علماء سے اگر کسی کو تکلیف ہے تو وہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہے کیونکہ امام مہدی نبی یا رسول نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے خلیفہ ہے اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں علماء سے اور وقع کے ولیوں سے نوجوانوں کو صرف اس لیے دور کیا جا رہا ہے علماء کے لیے اور اولی اللہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت صرف اس لیے پیدا کی جا رہی ہے تاکہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا اور اللہ کے حکم سے جب وہ خلافت کا اعلان کریں گے تو یہ نوجوان جو اگر وہ زمانہ پائیں گے تو ان کی مقافت کریں گے امیہ سلمہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی حق ہے یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے اس حدیث سے اتنی بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا اور وہ ایک شخصیت ہے جو حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے بہت ہی اہم بات تو یہ ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے ایک اور حدیث آپ کو سناتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص عرب کا بارچہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی امام مہدی کا نام محمد ہوگا ناظرین آپ کو نام تو پتا چل گیا اب ہم آپ کو حلیہ مبارک بتاتے ہیں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مہدی میری نسل سے ہوں گے ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پہشانی روشن و نورانی ہوگی ان کا رنگ جو ہے عربیو جیسا ہوگا ان کے دائیں رکسار پر تل ہوگا اور آپ کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوگی آپ کی طبیعت میں جود و سخاوت رحم و کرم بے انتہا ہوگا امام مہدی کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے لیکن کچھ ایسی نشانے بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئی ہیں جن کے ذریعے امام مہدی کو پہشانا جا سکے گا نمبر ایک امام مہدی کے سر پر بادل ہوں گے جس پہ سے ندہ دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں ان کے تباہ کرو نمبر دو امام مہدی کے دور میں خوشک لکڑی بلکل خوشک زمین کے اندر گاڑی جائے گی تو وہ زمین سے سب سٹینی پتوں سمیت نکلنے لگے گی نمبر تین امام مہدی سے کوئی کسی نشانے کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ ان کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جائے گا نمبر چار بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لئے دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے زمین عدل سے اس طرح بھر جائے گی جس طرح وہ پہلے ضرم سے بھری ہوئی تھی ہر طرف عدل و انصاف ہوگا ناظرین امام مہدی کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خوزری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شریف ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہیں ملے گی اس وقت اللہ تعالی میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا ویسا ہی بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی زمین اور آسمان کے رہنے والے سب اس سے راضی ہوں گے آسمان اپنی تمام بارش بسلہ دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے ہر بندہ خوش ہوگا ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی اور ہر طرف عدل و انصاف ہوگا ناظرین تصور کریں یہ کیسے حالات ہوں گے جب ہر طرف امن و امان ہوگا ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا ناظرین اس کی بہترین منظر کشی ایک اور حدیث پر بیان کی گئی ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مہدی کی آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف اور استراب کے زمانے میں یعنی بہت مشکل حالات میں جب مہدی بیجے جائیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ان سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے وہ لوگوں کو مال یقصہ طور پر دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں استغنوا بنیازی یعنی ہر کوئی مطمئن ہوگا کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہی گویا نہیں ہوگی اور انصاف عام ہوگا وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دیں اسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا یعنی اتنے لوگ مال حاصل کر چکے ہوں گے کہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی مہدی اس شخص سے فرمائیں گے کہ جاؤ اس خازن کے پاس اس سے کہو کہ امام مہدی نے مال لینے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے وہ خزانچی اس شخص سے کہے گا جتنی ضرورت ہے لے جاؤ تو وہ شخص حضب خواہش اپنے دامن کو بڑھ لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا تو پھر اسے اپنے عمل پر بھی ندامت ہوگی اپنے دل میں کہے گا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حرس میں ہوں میرے لئے وہ چیز کافی نہیں جو دوسروں کے واسطے کافی اور واپی تھی اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا مگر اس سے یہ مال واپس قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے سبحان اللہ ناظرین اس پوری روایہ سے سیکھنے کو کیا ملا جب ہر طرف عدل و انصاف ہو اصل دین اگر زمین پر نافذ کر دیا جائے اصل طریقہ کار اگر نافذ کر دیا جائے تو پھر غربت بچتی نہیں ہے اصل غربت اصل پریشانیاں اصل معاملات جو ہیں وہ دین سے دوری کی وجہ سے ہیں امام مہدی دنیا میں آ کر گویا یہ ثابت کریں گے کہ اگر اصل اسلام نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں یہاں ایک بہت اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر امام مہدی کے حوالے سے مختلف پیشنگویاں کی جاتی ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا پھر بس بالکل آنے ہی والے ہیں ویسے حقیقت میں یہ بہت مشکل سوال ہے کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر یہ حقی وقت کیا ہے ان کا ظہور کب ہوگا راضی اس سوال کا سو فیصد جواب دینا تو بہت مشکل ہے وہ وقت تاریخ دن کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے مگر اللہ نے اپنے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کچھ ایسی نشانی ہمیں بتائی ہیں جو امام مہدی کے ظہور سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی آئی آپ کو ان نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شات سرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی ان سے پوچھا گیا یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی تو انہوں نے فرمایا عجمیوں یعنی غیر عرب کی جانب سے پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی پوچھا گیا یہ رکاوٹ کس کے جانب سے ہوگی فرمایا اہل روم مغرب والوں کی جانب سے پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا نیزاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح ابتدا مدینے سے ہوئی تھی حتیٰ کہ ایمان صرف مدینے میں رہ جائے گا پھر آپ نے فرمایا مدینے سے جب بھی کوئی بے رغبتی کے منا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا کچھ لوگ سنیں گے فلا جگہ پر ارزانی اور باغ اور ذرات کی فروانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا اور وہ اس بات کو جانتے نہیں ناظرین اس حدیث میں بتائی گئی دو نشانیاں پوری ہو چکی ہیں پہلی عراق پر غلہ اور روپے پر پابندی غیر عرب یعنی امریکہ یا کوئی بھی ملک شمار کر لیں اور دوسری اہل شام پر بھی یہی پابندی لگ چکی ہے اور موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا یعنی اس وقت عرب میں جو حکومت ہے اس کا خاتمہ یقینی اور قریب ہے کیونکہ موجودہ عرب حکومت یہودی لابی کے تحت بنائی گئی تھی اور اس وقت وہ یہودیوں کے ساتھ ہی ہے نہ کہ مسلمانوں کے ساتھ اور چوتھی نشانی یہ بھی پوری ہونا بھی باقی ہے موجودہ وقت میں مدینہ کی عظمت اور مدینہ سے محبت کرنے والے چند ممالک ہیں جن میں ہمارا ملک پاکستان بھی شامل ہے اب اللہ جنہیں چاہے گا انہیں وہاں آباد کرے گا ایک اور حدیث میں آیا ہے ابو صالح تابعی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ مصر پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی حضرت مہدی کے ظہور کی یہ نشانی بھی ان قریب پوری ہونے کو ہے اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھیں حضرت کعب سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی مشرقی سمندر سے یہاں بہرہ عرب مراد ہے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بن ہو جائے گی ناظرین اس حدیث میں دو نشانیاں بتائی گئی ہیں جو کہ دونوں اسی فیصد پوری ہو چکی ہیں پہلی نشانی مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اس نشانی کو آپ نقشہ کی بدس سے سمجھیں یہ ہے بہرہ عرب اور یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کے ایک طرف یمن ہے اور اس وقت یمنی ہو سی کوئی کشتی اس مقام سے گزرنے نہیں دے رہے جس کی وجہ سے کسی بھی ملک کی بہری جہاز یہاں کے موجود ملکوں میں نہیں جا سکتے یہ نشانی تقریباً پوری ہو رہی ہے اور اب دوسری نشانی جنگ عظیم تو آپ دیکھیں تو سمجھ آئے گا کہ یہ نشانی بھی تقریباً پوری ہونے کو ہے اس وقت جنگ چل رہی ہے اسرائیل اپنے حدف کو حاصل کرنے کے لیے تیسری عالمی جنگ تقریباً چھڑ چکا ہے اب آپ کو ان نشانیوں کے بارے میں معلومات دیتے ہیں جو ابھی پوری نہیں ہوئی امام مہدی کے ظہور سے پہلے ان کے ظہور کی جو نشانی ظاہر ہوگی وہ یہ ہے کہ دریائے فراد پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس پہ سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا اور یہ نشانی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے ان کے ظہور سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور اسی دن تو پہر کے وقت سورج گرہن بھی ہوگا اور ایسا گرہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا ناظرین یہ نشانی بھی ابھی پوری ہونا باقی ہے تین یا ساتھ آتے مشرق کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی اور بہت بڑے بڑے زلزلے بھی آئیں گے یہ نشانی بھی پوری نہیں ہوئی اب تک ناظرین امام مہدی کے آنے سے پہلے علماء کرام جسے سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ قسطنطنیہ جس کو آج ہم استمبول کے نام سے جانتے ہیں ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا جیسا کہ ہم شروع میں آپ کو بتا چکے ہیں امام مہدی کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل چکا ہوگا اور پوری دنیا گویا کفرستان بن چکی ہوگی تو جب مکہ پاک میں لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ مسلمانوں کو مل جائے گا امام مہدی وہاں سے سب لوگوں کو لے کر قسطنطنیہ آئیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا سب لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے لیکن وہ وہاں پہنچیں گے تو پتا چلے گا یہ آواز شہطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد واقعی پھر دجال نکل آئے گا اور پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہی محسور ہو جائیں گے یعنی آپ ان لوگوں کے ساتھ اس علاقے میں رہ جائیں گے اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ جامعہ مسجد دمشق کے مشرقی منارے پر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم تفسیری ویڈیو بنا چکے ہیں آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جامعہ مسجد دمشق کی جو مشرقی منارے پر ہوگا وہ صبح کا وقت ہوگا نماز فجر کے لیے حکامت بھی ہو چکی ہوگی کل جماعت ہونے والی ہے ذرا منظر کشی دیکھیں ایک طرف اللہ کے نبی ہیں ایک طرف خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت فجر کی نماز کون ادا کروائے گا کیونکہ امام مہدی بھی مسجد میں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہو گیا ہے آئیے آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں یاد رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے نبی ہیں نئے نبی نہیں ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور نبوت و رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو چکے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال لکھ لے گا اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور صبح صادق سے پہلے اعلان کریں گے کہ اے مسلمانوں تمہیں اس جھوٹے خبیز دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز پریشان کرتی ہیں تو لوگ کہیں گے یہ کوئی جناتی مخلوق ہے یہ لوگ آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے پھر نماز فجر کے لیے اکامت ہوگی اور مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے اے رواللہ امامت کے واسطے آگے تشریف لائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھا ہے تو اس وقت امام مہدی نماز کی امامت فرمائیں گے جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں تجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے اب دجال کی حالت یہ ہوگی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگلنا شروع ہو جائے گا جسے پانی میں نمک گھلتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر جاتی ہوگی وہ بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا فرمائیں گے اور بابِ لوت کے پاس اس کے پیٹ پر نیزہ ماریں گے اور اس سے دجال جہنم واصل ہوگا کیا آپ جانتے ہیں امام مہدی کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں احادیث پہ موجود ہے ان کی شان و فضیلت کی بارے میں ہے کہ وہ خوشتصیب لوگ جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیں گے ان کی بھی ایک الگ شان و فضیلت ہوگی حضرت علی کرم اللہ وجو سے امام مہدی کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکھٹا کر دے گا جس طرح بادل کے الگ رکٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے اور ان میں محبت پیدا کر دے گا یہ لوگ نہ تو کسی سے خوفزدہ ہوں گے نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے خلیفہ مہدی کے پاس اکھٹا ہونے والوں کی تعلیت اصحابِ بدر یعنی غزوہِ بدر میں شریک ہونے والے صحابہِ کرام کی تعداد کے مطابق تین سو تیرہ ہوگی اس جماعت کو ایک خاص فضیلت ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی نیز اس جماعت کی تعداد اصحابِ تعلوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے تعلوت کے ہمراہ نہرِ اردن کو عبور کیا تھا ناظرین یہ تمام معلومات تھی امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے اور امام مہدی کے حوالے سے جو بہت ساری افعائیں جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں ان سے خود کو محفوظ رکھیں کیونکہ جھوٹے مہدی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ خود کو مہدی بتاتا ہے جبکہ احادیث میں آیا ہے امام مہدی کو خود نہیں پتا ہوگا کہ وہ مہدی ہیں جب اللہ پاک کا ارادہ ہوگا تب اللہ پاک امام مہدی کو ظاہر بھی فرما دے گا اور ایک ہی رات میں تمام علوم عطا فرما دے گا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں امام مہدی سن دوہدار چوبیس پچیس چھویس یا ستائیس میں ظاہور کریں گے وہ جھوٹے ہیں کیونکہ ان کے ظاہور کا سال مہینہ ہفتہ اور دن صرف اللہ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ان کے ظاہور کی نشانیاں بتا دی گئی ہیں ناظرین ہم نے جو آپ کو معلومات دی ہے یہ بالکل مسترد اور صحیح احادیث سے پیش کی ہیں اس تمام معلومات کے حوالے ڈسکرپشن میں موجود ہیں قیامت سے متعلق تمام ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں معلومات کو اپنے احباب میں ضرور شیئر کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں قیامت کی ایک اور نشانے کے ساتھ اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم